ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے اللہ نے آدم کو بنایا اور ہوا کو ساتھ بیوی بنایا اولاد بعد میں دی اور ایک اور بات آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلہ کٹھا کر کے مٹی کٹھی کر کے پتلہ بنا دیا چالیس سال کے بعد روح ڈالی چل بھئی جا جنت اور اکیلے بھیج دیا بیوی نہیں دی حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت ہوا کی مٹی کا دھیر بھی لگا دیتا اس کا پتلہ بھی تھپ دیتا فرشتوں سے تھپوا دیتا اور پھر چالیس سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا بہت سارے پیغام اس میں بہت سارے پیغام تاخیر ساتھ نہیں بنایا دیر سے بھیجا انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا کمزور ذات ہے کمزور مخلوق ہے قدر کرنا دوسرا پہلے دن پتلہ نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو عورت کا پتلہ ننگا ہو مٹی کا ہو پتھر کا ہو تو اس میں کیا کشش تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں تو فرشتوں کو کیا کشش تھی پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا بے پرد نہیں کیا بے پرد نہیں کیا اس کا پتلہ نہیں بنایا اسے ننگا نہیں چھوڑا اس کو پہلے دن سے کورڈ اور کیسے بنایا فرشتوں کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سولا دیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا جب آدم اٹھے ہیں اور ایک اور بات جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا اداس اداس رہتے تھے اما آئی تھے بابیدہ دل لگا تو اداس رہتے تھے جنت میں جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں آپ نے سنا ہے نا یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت حسدی پیدا کیے گئے یہ مردوں میں عورتوں میں عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوہ کو پیدا کیا گیا کون ہے کہتے ہیں اللہ کی اب آدم تیری بیگم کون ہے تیری بیگم نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا پھیکا آدم مہر ادا کرو تو انہیں پوچھا کیا مہر دوں تو وہاں تو سونا چاہتے ہیں دھیر لگے پڑے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دا من سونا چاہ کے دے دے میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے یہ مہر ہے سیدھے ہاتھ میں برکت ہے پیدا کیا الٹی طرف سے الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے کہ الٹی طرف دل ہے اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو پہلا روپ اس کا بیوی بنا پھر وہ ماں بنی پھر وہ ساگے بیٹی کا روپ ہے پھر بہن کا روپ ہے پھر خالہ ہے پھوپی ہے دادی ہے نانی ہے ساس ہے جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے اسے زلیل نہ کرو اسے خوار نہ کرو اسے بیزت نہ کرو اس پر شدت نہ کرو پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتے ہیں خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں اور کہیں بیوی کو خامد سے متنفر کرتے ہیں آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو آپ نے کہا عائشہ سے اللہ وہ جھین پہ کہنے کے نہیں میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ کہتے ابو بکر سے تو آپ نے پھر کہا ابو ہا مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے پھر پہلے عائشہ کہا تو پھر کہتے ابو بکر تو آپ نے کہا نہیں ابو ہا مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا میسیجنا ہم عائشہ چھوٹی عمر کی تھی ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے آٹا گوند کے دیتے تھے پھر جب ان کو آٹا گوند نہ آ گیا پھر چھوڑ دیا پھر ان کو سامنے بٹھا کر سامنے بٹھا کر لکمیں بنا کے کھلاتے تھے پھر ہم عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی گوشت کا ٹکڑ تو ہم بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے دو چار جگہ سے نوچا اور پھر رکھ دیا سارا کھائے نہیں جاتا تھا تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے جہاں ہونٹ لگائے جہاں ہونٹ لگائے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ میرے نبی کی معاشرت ہے یہ میرے نبی کی زندگی گھر میں جھاڑو دیتے اپنے کپڑے خود دھوتے کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں تو بیوی کو نہیں ڈانتے خود اٹھ کے سٹ کر کے رکھ دیتے گھر والوں کے ساتھ مل کر برطند ہوتے صفائی کرتے گھر والوں کے ساتھ مل کر یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے بھائیوں بہنوں ہم بھلا چکے ہیں بیوی کے لیے خامد کو سب سے بڑا حق دار بعضے لڑکی ہیں ایسی نادان ہی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامد کا ہے ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں بین بائی پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے تو آپ نے فرما اس کے خامند ایک 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 خاتون ہے یا رسول میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہوں زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی قاب قوسین او ادنہ آپ کا مقام ہے اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ہم معاشرت ساتھ ہیں تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ عائشہ نے نہیں کہا میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ کہا جی لگاؤ گی تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئے لیکن ابھی پیچھے رہ گئے چاہے آپ جان بوجھ گئے ہی آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جو ہی کیلئے کچھ سال گزر گئے پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ سارے آگے چلے گئے غائب ہو گئے عائشہ دوڑ لگائیں کہا جی لگائیں تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ حادی ہی بطل کا عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئے اس دفعہ تو آگے نکل گئی آج میں آگے نکل گیا یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پہ آ رہا ہے اور عرب میں عیب تھا جیسے ہمارے ہم بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بی بی سے سب سے زیادہ پہ کہو تیری ماں کی تھے گئی ماں کا اور خانہ ہے بی بی کا اور خانہ ہے ماں کی اور جگہ ہے بی بی کی اور جگہ ہے تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بی بیوں پہ زیادتی نہ کرو بی بی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو بڑے ہو تو بڑے بنو ہمارے نبی آپ سسر بھی ہیں آپ نے چار بیٹیوں کی شہدی ہیں دو تو ایک ہی دکھو دے دی عثمان کو رقیہ اور عم قلصوم رضی اللہ تعالیٰ نہوما حضرت عثمان کے نکاہ میں عبالعاص رضی اللہ تعالیٰ نہوکو زینب اور سب سے پیاری محبوب بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو باقی تین نکاہ بڑے سادہ کیے حضرت فاطمہ کا نکاہ بڑے دھوم دھام سے کیا ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے کہ یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہیں پھر حضرت عمر باد میں گئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے تو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں گے وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں گے حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا کسی سے ایک کوٹھا مانگتے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں کہا نہیں تو جا جا تو یہ مسجد میں پہنچے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا رو بتا رہی ہوا کہ بولی کچھ نہیں لیکن نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے تو عبدالرمان نے کہا علی کیسے آئے چپ کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو اچھی ہیں تو عبدالرم نے کہا انشاءاللہ اتنا کہا انشاءاللہ اور چپ ہو تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آگئے صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہنے کہ یا دیکھا نا میں تمہیں پہلی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا بولے ہی کچھ نہیں تو عبدالرمان بن نوف کہنے گے جنہوں نے بھیجا تھا اور کچھ تو کہا ہوگا کہ بس انشاءاللہ کہا کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ ہاں کیوں نہیں کی سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہاں کیوں نہیں کی گھر گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں اس لئے ہاں نہیں کی ہم تو بیوٹیوں سے پوچھتی نہیں ایپ سمجھتے ہیں بیوٹیوں سے پوچھنا یہ میں گانو بن چھڑے اکلے نال اہمی اسی دیاں نوبان چھڑنے اکلے نال مجھے ایک اپنی برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دیسی تیری منگنی کار چھڑ دیئے فلانی طریق نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے مجھے آج تک گلہ ہے پوچھ لیتے اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں انا ساڑھے پنجابی کوئی نہیں پوچھ دے گاہ موج دی ترہ تو چلو اتنا تاوے کھلیں دے ایک شرابی نال میرا نکاح کر چکا ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو زندگی انہوں نے گزارنی ہے تم نے تو نہیں گزارنی ہے بس میری غیردہ سوال ہے میں اتھائی کرنا نہیں تا بیٹھی رہوے میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بڑی ہو کے قبروں میں چلی گئیں بس اتھائی کرنا نہیں تا بیٹھی رہوے وہ بیٹھی رہ گئیں یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا کوئی کیس بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے موسیقی موسیقی